اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فوٹ فلیورز آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بکرائی سپیشل کی بہت خاص ریسپی دو پیاسے کیمے کی ریسپی جو کہ آپ بنائیں بکرائی پر اور بہت ہی آسان ریسپی ہے جسے آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار اور جھٹ پٹ سی بننے والی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل میں میں نے تقریباً دو عدد میں نے پیاس کاٹ کے ڈال دیئے ہیں پیاس کو آپ نے لائٹ براؤن کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے ڈارک براؤن نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا جب سوفٹ سا ہو جائے پیاس پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے اپنی آواز کی وجہ سے میں آپ کس سے معذرہ چاہتی ہوں کیونکہ میرا گلہ خراب ہے اس وجہ سے اگر آپ کو آواز میں تھوڑی سی پرابلم ہو تو میری طرف سے بہت بہت معذرت تو اس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً آپ کے جی کے قریب گائے کا کیمہ لیا ہے آپ اس میں مٹن کا کیمہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور یا چکن میں اگر آپ بنانا چاہیں تو چکن میں بھی بنا سکتی ہیں بارک مشین کا میں نے کیمہ لیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب جنجر اور گارلک پیسٹ ایک ادر اس میں میں نے پیاز ایڈ کیا ہے بارک بارک سا کٹ کر پیاز کے ساتھ ہی آپ نے کیمہ کے ساتھ ہی اس کو پیاز کو ہلکا ہلکا سا مکس کر لینا ہے اور اس میں میں نے ٹیمارٹر ایڈ کی ہیں دو ادر میں نے ٹیمارٹر لیے تھے ان کا میں نے چھلکہ اتار لیا تھا اور سپائسیز اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ون ٹی سپون نمک اور ون ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاورڈو لیا ہے اور ون ٹی سپون حلدی پاورڈر ان تمام چیزوں کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو ہلکا سا آپ نے مکس کر لینا ہے ایک ادر میں نے ہری میچ کاٹ کر ڈالی ہے بارک بارک سی کاٹ کر اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب دہی کے اور اس میں ہلکا سا میں نے پانی ڈال لیا ہے تقریباً ہاپ یالی کے قریب اور اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے تاکہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ گل جائے کیونکہ یہ بارک مشین کا کیمہ ہے تو یہ جگل دی گل جائے گا ہلکا سا آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو بھون لینا ہے تاکہ آئل چھوڑ دے یہ کیمہ جو ہے اپنا آئل چھوڑ دے اس کے اندر میں نے ایڈ گیا ہے ہرہ دھنیا اور اس میں ایڈ کیا ہے باریک باریک کاٹ کر ادرک کے پیسیز ایڈ کیا ہے اور جو میں نے پیاس براؤن کر کے نکال دیئے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو آپ نے ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لینا ہے تمام پیاس کو اس کے اندر اور میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک ادد لیمن جوز وہ آپ نے اس میں شامل کیا ہے بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے لیمن کا اس میں اور ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر کے اور اس کو دم کر کے رکھ دیا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا مزیدار سا کیمہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے جھٹ پٹ سا بننے والا کیمہ آپ گھر میں جب بھی دل جائے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اپنے گیسٹ کے لیے یا پھر آپ بنا سکتے ہیں ڈینر کے لیے یا پھر لنچ میں آپ کو یہ کیمہ بہت پسند آئے گا تو ملتے ہیں اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہم مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ